دوستو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کیک فیم آج ہم بات کریں گے پاکستان کی کہ پاکستان کس طرح آگے سیمی فائنل میں جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے اب تک دو میچز کلے اور دونوں ہی میچز پاکستان آر چکے پہلا میچ پاکستان ایڈیا سے آرہے جبکہ دوسرا میچ زمباوے کی ٹیم سے آرہے اب دو میچز آرنے کے بعد پاکستان کے جانسز سیمی فائنل میں جانے کے کم سے کم ہو گئے لیکن ہم دیکھیں گے آگے پاکستان کا کس طرح جانس ہو سکتا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں جائے اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے حوالے سے اگر ویڈیو آپ کا پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ساتھ آپ کے اگر کوئی رائے ہو میچ کے حوالے سے کوئی آپ کا کوئی بات کرنی ہو تو کمیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم پوائنٹ ٹیبلز پہ کے پوائنٹ ٹیبل کا بھی تک کے کتنے اگر دیکھا جائے تو اس وقت انڈیا کی ٹیم جس نے دو میچز کھیلے ہیں دونوں ہی میچز جیتی ہیں اور ٹاپ کر رہی ہے پوائنٹ ٹیبل پہ سب سے افریقہ نے دو میچز کھیلے ہیں ایک جیتا ہے ایک آ رہی ہے زموابی کی ٹیم جس نے ابھی تک دو میچز کھیلے ہیں ایک جیتی بنگلہ دیش نے دو کھیلے ہیں ایک جیتی نیدرلینڈ سے ایک میچز جیت گئی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم اور جبکہ پاکستان کی ٹیم نے دو کھیلے دونوں آ رہے اور اسی طرح نیدرلینڈ کی ٹیم نے بھی دو میچز کھیلے دونوں آ رہے اب ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ کس طرح پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں جا سکتی ہے کیا چانسز ہے ایسے کہ جس میں پاکستان ٹیم اگر ایسا ہو سکے تو پاکستان ٹیم والڈ کپ کے سیمی فائنل میں جائے گی تو اگر باقیہ میچز ہم دیکھیں اب تک تو جس میں آگے تیس اکتبر کو پاکستان بنگلہ دیش اور زموابے کا میچ ہے جس میں زموابے کی ٹیم کو لازمی بنگلہ دیش کو اورانا پڑے گا کیونکہ اگر بنگلہ دیش جیتی ہے تو بنگلہ دیش کے بھی دو ہی پوائنٹ ہو سکتے ہیں اور آگے بنگلہ دیش جا کے نیدر لینڈ سے بھی جیت جاتی ہے تو بنگلہ دیش کے چانسز بنتے ہیں کیونکہ ایک بنگلہ دیش کا سوری زموابے کا ایک میچ جو کہ ٹائی ہوا تھا اس کو بھی ایک پوائنٹ سوری زموابے کو ملا ہوا ہے تو اس کے بعد اگلا میچ پاکستان کا تیس اکتبر کوئی نیدر لینڈ کے خلاف ہوگا جو پاکستان کا جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کو اکلے اپنے تینوں میچز میں جیت پاکستان کی ضروری ہے تو اس کے بعد تیس اکتبر کوئی انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوگا جس میں انڈیا کا ساؤتھ افریقہ سے جیتنا بہت ضروری ہے دو نومبر کو پاکستان زموابے کا نیدر لینڈ سے ہوگا اگر زموابے نے بنگلہ دیش کو شکاست دی تو نیدر لینڈ کو یہ میچ جیتنا ضروری ہے اور اگر زموابے کی ٹیم بنگلہ دیش سے آر جاتی ہے تو پھر اس میچ کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا میچ دو نومبر کو جو میچ ہوگا انڈیا بنگلہ دیش کا ہوگا جس میں انڈیا کی ٹیم کو جیتنا ضروری ہے اور تین نومبر کو پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوگا جس میں ساؤتھ افریقہ کا آرنا ضروری ہے اور اس میچ میں بھی پاکستان کا جیتنا بہت ضروری ہے دوستو چھ نومبر کو ہی پاکستان کا بنگلہ دیش کا میچ ہوگا بنگلہ دیش سے بھی پاکستان کو یہ میچ جیتنا ضروری ہے جبکہ چھ نومبر کو زموابے اور انڈیا کا میچ ہوگا جس میں انڈیا کی جیت ضروری ہے اگر جس طرح ابھی میں نے آپ سے یہ پوری ڈیٹیل شیئر کیے اگر اس طرح آگے پاکستان چلتی ہے اور دوسری ٹیمیں بھی انڈیا خاص کر اپنے میچز آگے اگر سارے جیت جاتی ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم انڈیا سے ہار جاتی ہے تو پھر پاکستان کے چانسز ہیں اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی زموابے سے اگر جیتی ہے تو پھر پاکستان کے چانسز بن رہے ہیں سمی فائنڈل میں جانے کے اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پاکستان کا ٹکٹ آلموسٹ کنفرم میں واپسی کا سمی فائنڈل سے پہلے اگر بیچ میں بارش ہو جاتی ہے یا پوائنٹ کہیں پاکستان کے وہاں پہ پوائنٹ دونوں ٹیموں کے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ چانس ہو سکتا ہے کہ نیٹ رنڈ ریٹ پہ ہے اور نیٹ رنڈ ریٹ پہ پاکستان کے اس وقت بہت کم ہے پاکستان کا جو میر آگے خاص میچ ہوگا وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوگا جو میچ پاکستان کا ضروری ہے اور انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر انڈیا کی ٹیم ساؤتھ افریقہ کو آراد دیتی ہے تو پھر پاکستان کے چانسز ہیں تیس اکتوبر کو اگر انڈیا کی ٹیم ساؤتھ افریقہ سے آرتی ہے تو پھر پاکستان کے چانسز کم سے کم رہ جائیں گے آگے سمی فائنڈل میں جانے کے تو یہ تھی دوستو آج کی میری ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر اگر کٹ کے والے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کمیں ریپلائی کروں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ جو دوست چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ شکریہ شکریہ